موسیقی آخر کیوں ایک دن ایک بڑھا قپل دریا کے کنارے افسردگر پیٹھا ہوا تھا ان دونوں کی گفتگو نہایت ہی اداسی کے عالم میں ہو رہی تھی اور وہ جیسے کہ ایک دوسرے سے اپنا دکھ بیان کرنے میں مشہول تھے اتنی دیر میں بیوی بولی پتہ نہیں ہمارا کیا قصور تھا یا آخر ہم نے اپنی زندگی میں ایسی کون سے خطا کر دی کہ ہمیں ایسی زندگی ملی ہمارا بیٹا سلیم جس کو ہم نے اپنی جان سے بڑھ کر پالا اور اس کی پرورش میں کوئی بھی کمی نہ چھوڑی آج وہ اپنی بیوی کے آ جانے کے بعد ہمیں اس طرح حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے جیسے ہم اس کے کچھ بھی نہیں یا شاید وہ یہ بھول گیا ہے کہ ہم وہی ماں باپ ہیں جنہوں نے اسے انگلی پکر کر چلنا سکھایا اور رات رات بھر جاک کر اس کی خدمت میں کوئی کمی نہ چھوڑی آج بیوی کے آتے ہی وہ ہم سے اس طرح بدسلوکی کرتا ہے اور بدگمان سا ہو گیا ہے کہ جی کٹ اٹھتا ہے اتنے میں اس کی بیوی کے آنکھوں سے تو جیسے آنسو ہی نکل پڑے شوہر نے بولا کہ پتہ نہیں ایسا کیا ہو گیا ہمارا ایسا کیا قصور ہے ہم تو جیسے کہ اپنے خود کے بیٹے پر بوجھ بن گئے ہیں اگر میں کسی سرکاری نوکری پر ہوتا تو ریٹائرمنٹ کے بعد ایک پینشن ہوتی جو ہر مہانہ اچھی رقم کی صورت پر ہمارے گزر بسر کے لئے کافی ہوتی ہم تو جیسے اپنے بیٹے کے لئے بوجھ ہی بن گئے ہیں کوئی بھی ضرورت کی چیز مانگنے کے لئے بھی ہمیں لگتا ہے جیسے ہم اس کے آگے گگیا رہے ہیں اب اس کے دوست کو ہی دیکھ لو کتنا اچھا ہے رحمان اپنے ماں باپ کی خدمت میں کوئی کمی نہیں کرتا اور اس کی بیوی بھی اپنے ساس اور سسر کا انتہا درجے کا خیال رکھتی ہے تو بیوی نے کہا کہ ہاں مجھے بھی اس کی والدین پر رشک آتا ہے کہ کیسی پرورش کی انہوں نے اپنے بیٹے کی کہ آج کس طرح وہ اپنے ماں باپ کو سکون پہنچا رہا ہے اور ان کے دل سے دعا لے رہا ہے اور یہاں ہمارا بیٹا ہے کہ ہمیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا جی تو کرتا ہے کہ جیسے زمین پھٹ جائے اور میں اس زمین میں سما جاؤں ہم بتا نہیں یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارے والدین جنہوں نے ہمیں اس حد تک محنت کر کے اور اپنی راتیں جاک جاکر گزار رہی ہیں اور ہمیں پرورش دیئے ہمیں پروان چڑھایا ہے کہ ہم ایک اچھی زندگی گزار سکیں ہم کیوں گو جاتے ہیں کہ یہ وہی والدین ہیں جنہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے ہمیں کھلایا ہے اور ہماری پرورش کی ہے ہماری بیماری کے وقت ہمیں ساری ساری رات لے کر بیٹھے رہتے تھے اور ہماری ایک آنسو گھنے پہ تو جیسے ان کا دل ہی تڑپ جاتا تھا آج وہ وقت پتہ نہیں پیچھے ہی رہ گیا کہ ماں باپ کی وہ عزت ہوتی ہی نہیں ہے یا بیویوں کے آنے کی وجہ سے شاید ماں باپ کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے